بانی اسلام اور پیغمبر آخر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقت آخر فرمایا کہ اپنے بعد دو چیزے قرآن و عطرت چھوڑ کے جا رہا ہوں گویا مسلمانوں نے ایک چیز کو بھی چھوڑا تو خود کو گمراہ سمجھے جانشین نبی علی ابن ابی طالب نے قول نبی اور دین خدا کی خاطر ہر ظلم و ستم پر خاموشی اختیار کی اور اللہ اکبر کا اصل مطلب سمجھایا گویا ثابت ہوا کہ اللہ اکبر کہنے اور اللہ اکبر پر عمل پھیرا ہونے میں فرق ہے پیغمبر آخر کی وسیعت کا راز کربلا میں کھلا نہر فرات کے دونوں جانب خیم پیوست ہے لیکن ایک طرف آل نبی ہے جو قول نبی پر عمل پھیرا ہے اور ایک طرف بس اقتدار کا نشاہ ہے یہاں حسین دین نبی کو بچانے کے لیے آئے ہیں وہاں یزید دنیاوی تخت و تاج کے خاطر آیا ہے یہاں تین روز کے پیاسے وہاں تین پہلو والا تیر یہاں خاندان رسالت وہاں خاندان بغاوت یہاں دین کو دعا دینے والے وہاں دین کو دغا دینے والے ادھر حسینی لشکر میں ماں بہنے بیٹیاں ادھر لشکر یزید میں تیر نیزہ تلوار ہائے مسیبت تیر چلانے والے نے بھی اللہ اکبر کہا نیزہ مرنے والے نے بھی اللہ اکبر کہا ایک چلانے والے نے بھی اللہ اکبر کہا اور ایک پیاسہ جس کے خوشک حلق پر خند خنجر روان تھا جس کا سر تیرہ ضربوں کے بعد تن سے جدا ہوا وہ سر بیتن خاک سے نوک نیزہ پر جاتے ہوئے یہ صدا دے رہا تھا اللہ اکبر یا حسین حسین